اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈوڈنٹس اسلام علیکم آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے سیکنڈ جون ٹو تھاظرڈ ٹوٹی ون کلاس پورت سبجیکٹ انگلیش چپٹر نمبر ٹو مانسر لیگ پیارے بچوں ہم نے یہ کلاس شروع کیا تھا یہ کلاس پورت کے لیے ہے اس میں ہم چپٹر نمبر دو پڑھتے ہیں جس کا نام ہے مانسر لیگ اس کا ایک پیرے گراف ہم نے پہلے پڑھا تھا آج دوسرا پیرے گراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں خود بھی پڑھوں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائے یہ پیج نمبر ہے فیپٹین اس میں یہ سبق دیا گیا ہے مانسر لیگ On the stern bank of the lake there is a shrine of Shishnag a mythological snake with six heads there are some ancient temples on the banks of the lake which are visited by the devotees Ummah Paithi, Mahadeev, Narasimha and Durga temples are situated near the lake newlywed couples make three rounds around the temple as they believe it would bring them joy some communities of the hindus also perform mandan first hair cut of their male children اب پہلے بچوں ہم نے یہ شروع کیا تھا جس کا نام ہے مانسر لیگ آج ہم نے اس کا دوسرا پیرے گراف پڑھا اس میں یہ دیکھا ہے On the stern bank of the lake جو یہ مانسر لیگ ہے جو اس کا جو مشرقی کنارہ ہے جو یہ مانسر لیگ ہے اس کا جو مشرقی مشرقی حصہ ہے there is a shrine of Shishnag اس میں ایک جگہ کا نام ہے اس کا نام ہے shrine of Shishnag اس پہلے ایک جگہ ہے a mythological snake with six heads وہاں پر ایک بنایا گیا ہے mythological connected with ancient stories history as to یہ جو ہے یہ connect کیا گیا ہے کس کے ساتھ with ancient stories جو پرانی کہنیاں ہیں یا ہسٹری یا جو پرانی تاریخ ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے snake with six heads اس پر چھے چھے جو سرے اس کے نشانہ بنائے گئے ہیں there are some ancient temples on the banks of the neck اور اس پر پرانی کچھ مندر بھی بنائے گئے ہیں اس کنارے پر which are visited by their devotees وہاں پر بہت سارے جو زاہد لوگ ہوتے ہیں جو زیادت پر جاتے ہیں وہ ان کے وہاں بہت رش ہوتی ہے وہاں پر کچھ مندر پہلے سے بنائے گئے ہیں جن کا نام ہے ایک کا نام ہے امہ پیتھی دوسرا کا نام ہے مہدیو دوسرا کا نام ہے نرشیما اور درگا تیمپلز آر سوچویٹی نی آدھر لی یہ بھی مہد سار جو لیک ہے جیر ہے اس کے آس پاس یہ مندر بنائے گئے ہیں نیولی ویڈ کپلز میک تھری راؤنڈ ایراؤنڈ 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 تیمپل جو نیولی ویڈ کپلز کپل کا مانا ہے ہزمٹ ایڈ وائل جو نئے نئے جن کی شادی ہوتی ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر ان کو وہاں لے جایا جاتا تھا وہ اس مندر کے ارد گرد تین چکر ان کو لگانا پڑتا تھا ایس دی بیڈی ویڈ ووڈ برنگ دیم جوئی ان کا یہ ماننا تھا کہ جب یہ اس کے ارد گرد تین چکر لگائیں گے تو ان کی زندگی میں کیا آئے گی خوشی آئے گی جوئی کا مانا ہے خوشی سم ٹائم سم کم کمیونیٹیز آف دی ہندوز آسو پر فارماندان فسٹ کٹ ہیر آف دی آر میر جڑن آہ کچ سم کمیونیٹیز یا کچ جو اس میں فیملیز کچھ کمیونیٹی تھی جو کچ لوگ تھے ہندو کے وہ پہلے اپنے بچے کا جو پہلا ان کا جو وہ بھال جو وہ کٹے تھے جو نئے بچے پیدا ہو جی تھے وہ بھی ان کو وہی کٹے تھے پہلے بچوں یہ تھا آج کا سبق اس میں آپ کچھ ورڈز بھی آتے ہیں مثلا ایک ورڈ ہے اس کا معنی ہے کنیکٹی سٹوریز یا ہسٹری ایڈ سٹرہ اسی طرح بچوں کپل کپل کا معنی ہے ہزبن ایڈ وائب جن کی شادی ہوتی ہے وہ کپل بنتا ہے یعنی بیوی اور خامت اور بیوی اسی طرح ہے اسٹرن اسٹرن کا معنی ہے مشریقی اسی طرح ہے بینک بینک کا معنی ہے دریہ کا کنارہ اسی طرح انشنٹ انشنٹ کا معنی ہے پرانا یا قدیم اسی طرح دوسرا لفظ ہے ڈیووٹیز ڈیووٹیز کا معنی ہے ظاہر پیارے بچو یہ تھا آج کا کلاس باقی و سلام